الحمدللہ رب العالمین ایوہ المجرمون لم آہد لکم یا بني آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم ادو مبین وانے بدونی هذا صرات مستقیم ولقد از اللہ منکم زبلن کفیرا افلم تکون انتاقلون هذه جہنم اللہ تی کنتم تو ادون اسلام ہر یوم بما کنتم تکفر واجب تکریم سورہ یاسین دین کچھ آئیتان میں تو آرے سامنے اعترابت کچھ قرآن مجید جس شہن و سیانے ایک کتاب بانچ ایک کتاب نہیں صرف ایک کتاب ہے جو عام کتابوں دینے پڑھ لیئے ایک کوئی ایسا علم دا ذخیرہ نہیں بمعلومات دی خاطرات نہیں دا مسالہ کرے این کتابیں نیز چیزیں دیگر ایک کتاب نہیں انسانوں بدلنا رہی بالکل ایک انقلاب دیش ہے یہ جو اتری تو جنا لوگوں دے سامنے پڑھی گئی امی زین سے کوئی لکھنا پڑھنا نہیں سی جانتے بکریاں تیرہوں گا رہے مگر اس کتاب دی برکتنا رہ دنا دہت سے وہ رہ برشدہ اور ڈاکو جڑے سی نا قرآن دی برکتنا اور پھر لوگوں دی اس سانتے محافظ بڑھ گئی لٹن دی بجائے آپ رکھیاں کر لگ پہ قرآن نے بگر دیتا ہوں اور جنہیں سید کتب شہید رحمت اللہ نے آکیا کہ محمد ابن عبداللہ فضا وابی امیر ہوئی قرمان جائی آپ دیاندہ آپ یہ اصل کامیابی نہیں کہ آپ لوگوں نے کتاب دے گئے بلکہ صحیح کامیابی ہے بے اس وے عربی زمین تھے چل دے پھر دے بے شمار قرآن آپ نے پیدا کر دی یہ رات کسی کو نہیں معلوم کے مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن بدل گئے ایک قید پڑھی گئے دیکھ دے گئے بجائے حکم دن دا سی جو کر رہے ہیں جنہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن نصور رضی اللہ میں آسین رسول اللہ کو جو قرآن پڑھ دے سی دس آیتنا اگر پڑھ دے سی نگے سب کلیس نہیں دیکھ دے سی جو حکم دے اندر ہے کیوں کام کر رہے ہیں جنہیں تو رکھے آؤ چھڑ دیتے اس طرح جب وہ پھر اسی قرآن پورا کر دے سی تے ناری قرآن دائم آجندہ سی ناری ایک چڑھیا چڑھیا مسلمان قرآن دی شکر کے سامنے نظر آدمی قرآن ہے وہ جب اندر پیدا کرنا چاہتے اور اللہ دے رسول اللہ سلام نے جب انہیں سمت نورخصر کیا آخری خطبہ صرف اگل کئی لوگوں نے باج کچھ اضافے کر لیا ہے پوراں دیکھے نا مجھے زوار لائی رہا بے انہوں میں صحیح کرو نہیں اس خطبے چاہتے آپ نے صرف ایک کیا صحیح مسلم چاہتے ہیں اور عبودہ اوشہ کہ میں تورج ایک شاہ چھڑھ کی جائے نہ دو کیا نہ تین کیا صرف کیا ایک شاہ چھڑھ چلے ہاں بینوں تسی کوٹکے پھڑ کے رکھو گمراہ نہ ہو کتاب اللہ اللہ دی کتاب بعد کچھ لوگوں نے بجرد آلے آپ نے کہنا میری کتاب ہے اور نار میری سنت ہے وہ سب بات نہیں ہیں کہنا صحیح حدیثان کہ نہیں اسے جنا کچھ لوگ آنے بے آپ نے اس وقت میں اور قرآن چھڑ چلے اہلے بیت وہ بھی کئی گئر مگر وہ اور موقع دی خطبہ حجت الودا صرف ہے کیا کہ میں تو ادنر ایک شاہ تھڑکی چلے انہوں مضبوط پکڑی رکھو کہ تسی گمرانہ اور یقین نے کہا بے اس کتاب نہ اگر آدمی ہیں کوٹکے چپا پا کے نو رکھے نا یہ ہر گمرائی تو انسان نو بچانتا عقیدے دی گمرائی عمل دی گمرائی انہوں ڈالر نہیں جندا ایک نور ہے ہدایت ہے قدم قدم درستہ جڑا نہ کھوڑ مگر ہویا ہے یہ بھی امت نے نہ قرآن چھڑ دیتا اے سارا جڑا چھڑ دیتا وہ بال آیا اور اسی تباہ ہوئے نا صرف اس طرح یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں ہر مولوی نے اپنے کنوں کہی کہنا کر رہی ہیں اس لنے قرآن چھڑ دیتا میری اللہ دی اثر کتاب تھی نو انسان را پیام آخری اقباراندار رب نے ایدوں بعد دنیا تے پیغام پیجنے بند کر رہا کہ میں کچھ تانوں جو کسے کہنا تھی نو آخر تے کہتا ایدوں بعد میں انہوں کسے نگل کرنی روڑ نہیں میں جو آخری بات تھی نو انسان را پیام آخری حاملے رحمت للعالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آگئے خدا دی آخری کتاب اور انہوں جو آدمی ٹھیک طرح پڑے اور انہوں حاکم بنا گئے بے حدیثان جو بھی یوں مننی ہیں یعنی ہیں قرآن دی مختلف کر دی بھی نہیں اسے کتاب نبی آپ پہ کتاب خدا دی طرف ہو لیا ہوئے تو دیو اٹھ کر نہ کرے نہیں وہ ضرور مراوٹ ہے اسے طرح جڑے مولوی علماء دے مسلحہ فقہ دے دوسرے انہوں سے بھی ہوئی حاکم جا جا انہیں دستان بے چکلی شخصہ یہ تکلی غلط مگر علامہ اقبار رہے ہیں انکرالی رفضان میں دو گروہ سی جڑے اگر کے چلدے سے امدلی حاکم جس طرح جس طرح ایک صوفی سی ایک آلم دی آلمانے کی کتا ممبر سے بیگ ہے وائزان دستان دنوں افسانہ کہانیاں سنا رہا ہے اور اپنے کلوں بڑی بڑی لمبی چھوڑی داستانہ بنائیاں اگلے بیٹھے نشج مست ہوئے ہیں وقت ٹپاؤں لی یار چلو سینما نہ ویکھا یہاں ٹی جی نہیں ویکھا ماروزی جی چار گلان چس کی جی نو ہے انسان فرماؤں دے وائزے دستان دنوں افسانہ افسوس ہے پھر رسول اللہ دی جگہ تے بے کے قرآن دی بجائے افسانے اور کسے مانائے و پستو حرفے و بلاند جے لفظ بے کود بڑے آلہ شاندار لفاظی بڑی ویٹ گل کو شوی مضمون بالکل سفر لچے دار تکڑیا اور حوالے کا دے با خطیب و دیلمی گفتا رہے ہو خطیب بغدادی نے علی خیال علامہ دیلمی نے لیا یعنی جی نہیں کتاب میں ردی کر کے سیٹسیاں ہی نہ اونا دے حوالے با ضعیف و شاز و مرسل کارے ہو ضعیف کمزور ردی اور ویٹ آس رہنے اس تو اس امدی بربادی سب تو بڑا دخل ہے قرآن رجوع نہیں کر ہونوی جوڑے درس کھولے آپ اپنی کتابیں پڑھائی جاندے قرآن نہیں پہلا پڑھو دے پہ پہلا انہوں پڑھو اس نور نو لے کے پھر رکے چلو آپ پہ دستا جو گا کیا گل ٹھیک ہے یہ نہیں تو مولوی دا دھالے بے ضعیف حدیثان تک کہانی ہیں صوفی دا کیا ہے صوفی پشمینہ پوشو حال مست انہوں نے لباس پہن لیا صوفی نے مست ہو گیا حال از شراب نغمہ قوال مست قوال صادل ہے انا قوالیاں کچھیاں انہوں حال چڑھ گیا درنمی سعادت با قرآن مافل ہے یہ صوفی دی محفر قرآن دا کسی گزرنی قرآن نے انہوں کدی نہیں حال چڑھیا نہ کوئی مزا آیا وہ دی بے قوالیاں سن دے درنمی سعادت با قرآن مافل ہے یہ دی محفر قرآن دا کوئی گزرنی قوالیاں تے انہوں انسار جدو اسلام بندہ سے اور مسلمان دنیا ترقی کر رہا صرف قرآن ہوں دے کوئی اور کتاب نہیں سی انہوں پڑھ دے سی انہوں سن دے مگر سن دے جدو سی او سے جنہیں علمہ اعتبار ہم تلالے فرماؤں دے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول اے کتاب گرا کشا ہے نا راضی نا صاحب اے کشا پہم اے امام راضی دی تفسیران پرد پہم اے کشاہ پرد بخشری دی بڑی یہ اٹھیں تفسیران لاؤنا نا کشو نہیں گر بڑھنی جد تک قرآن تیرے اپنے دلتے نہیں نہ افتر رہا جدو سنے یا ایوہ اللہ دین آمن ابن مسعود رضی اللہ علمہ اسے کن لاؤ اے گرد کیرے نہ خدا کر رہا تیرے نہ کر رہا اے ایمان والو اے کن اے اے ویخ کہ جو حکم بھی جرہ رب نے دیتا میں کر رہا دیتا روکا رکھا جدو پرائی گرلان سمجھ دا رہے گا کسے کانیاں ککھنی ربنا انوے سمجھ کہ میرے چھوٹر رہا اور خدا میرے نہ کلام کر رہا جدو لوگ اس طرح انہوں سنتے سی اس طرح پڑھ دے سی اے ایوہ اللہ جنگیلہ رنگی کو شور ہوں بار لگ گیا تخت پیٹھا تاج پہنیا لوگ بہ گئے کاری نے حکم آیا بھی قرآن پڑھ فتح دا جشن ہے قرآن مزید تو جب کاری نے پڑھیا مندر ہو پڑھیا کہ دن قیامت دا ہونا اللہ تعالیٰ اپنے تخت دے ہونا تے زمین رو دے ایک مٹھی تے ہونا تے اسمان پڑھے ہونا تو انہیں حیرانہ رکھنا آئینا ملو کر زمین دے بادشاہ کی تھے جو دنیا جو بادشاہ بنے کچھے ہونا دا اکتاہ رہا ہے لہمان الک ملک و یوم کیلئی بادشاہی آج دنیا جو تُسری بڑے بادشاہ آج ہی گل کرو ہیا کہلی کو بادشاہی تو آواز ہونی ہے فلللہ الواحد الکار پھر پھر اب دی بادشاہی تو نصر نے پھر آخر مسلمان اللہ پہ چاہ سی تاج سر تو لایا زمین تو تر کے اور مٹی سے سر رکھا کچھا اللہ بادشاہی تیری ہے نصر کی قرآن سننے سے اس طرح سر رنبازی تاج لاکر پنجھے دیکھتے ہیں میری کا دی بادشاہی بادشاہی تیری اسے طرح خلیفہ المہدی بہت زبردست حکمران سے اب بادشاہی مسجد نبی چایا تو اسے کالا محمد بن عبد الرحمن بیٹھے تو ایک آدمی نے آکھا کہ امیر المومن آئے اٹھ کے کھڑا وہ نے آکھا کہا یار بیٹھا رہے ہیں لہنو یام حکوم الناس حلی رب العالمی لوگ رب دے سامنے کھڑے ہوں گے اس منظر ویاد کروں میری دیل کی کھڑے ہونا کہ تو خدا دی عدالت سے لگی ہونی سفانی کھڑے ہونے تو در صفے گناہ گارا بمانی آجزو حیران مجرمان دی صرف کھڑا ہوئیں گا کہ اسے تو حیران پریشان ہوئیں گے وہ نہ وکیل ہے نہ کوئی رشتے کوئی مدنی آیا نہ جماعتہ آیا نہ جتھے ہیں تو در صفے گناہ گارا بمانی آجزو حیران تنہا ہوئیں گا اور اسے کبرایا ہوئیں گا بطر ساخر تو ہے نہ آدان آدان افضا حرسو ہے دیکھو تیرے اندر آئی ایمان دی لی ڈر جا کہ اسے کنہ تو ضلیل ہوئیں گا ایک ایک بنا بسا جاؤ گا تیرہ تو جیسے اس آدمی نے محمد بن عبدالرمان رحمتاللہ نے آکھا مہدیلی یار کی کھڑے ہونا قرآن دا کھڑے رب دے سامنے ہون گئے خود خلیفہ نے آکھا رین دے یار انہوں انہیں ایسی کل کئی ہے کہ میرے صرف ایک وار ہی نہیں جڑا کھڑا نہیں ہو گیا میں کم گیا گلٹ ہے ٹھیک ہے رب دے دارت پیشی ہونا یا صرف معاملہ ہو تو قرآن اس ورے زندہ کتاب ہر بندہ انہوں ہر وقت کسے انہوں یاد سی کھڑے کو سنتا سی قرآن سی جنہیں تو ہدایت لیں گے کیسا انہوں دستا اور کس طرح زندگی جزاروں داخل بدلتا سی کسے نے کوشن آر بات جڑا لیا اللہ دے رسول دے آخری خود میں صرف اکو کر کہ میں تو اور چک شید چھت کے چلے ہوں انہوں مضبوط پکڑو گے گمران ہی ہوگے وہ اللہ دی کتاب تو قرآن جب تک ہتھاں جریا اللہ میں اقبار رحمت اللہ نے جسے شکوہ لکھیا انہوں کی لکھنا ہر مسلمان دلچہ سوال پیدا ہوں جنہیں بھی گیا گزرے ہیں آخر یار نبی پاکدان آلہینے قرآن نمہنے کافرینے ترقی کر گیا ایسی چھتر کھانے تو بات جواب شکوہ جفر اللہ دی طرف بولیا رب دی طرف جواب سمجھا سوالاں ساتھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر بنا دے نات اسی رہی دیں میں انہوں نے مذر کر رہا تھا بھائیو قرآن مندی تھی اور تم خار ہوئے دار کے قرآن دوسری قرآن چھڑ دیتا ہون میری توڑی کو رشتے داری باقی ہمتا میری پیدا کیچیوں ہون دنیا درہ مقابلہ جرہت کوشی کرو گا دین دنوں سی حضر میں توڑا مذر گار اور جبوں نوچے ہوندار تقدیر نے سرناہ کیتا اللہ نے کیتا اللہ نے کشلی کیتا لوگوں نے اپنی جانتے خود سلم کیتا اللہ دی کتاب لوگوں نے بدل دی تھی کتھے ہو لوگ سی فجر دی نماز ہو رہی یا درارہ من ابی آفا قاضی جج سی عزارت مسلمان دی قرآن چیز سنے آن جدو کاری نے پڑھے آفائزہ نوکر افن ناکور جس دن بگل بلایا جانا او دن مجرم آواز براوکھا دینو کوئی سوکھا معاملہ نہیں قیام دا بے ہوشو کے لوگوں نے اٹھایا کارلائے کے فوت ہو چکے قرآن سن کے کم گیا بڑھنا کیا مگر ایجیدہ سنو موسیقی سنو گانے بلانے جو لگ جاؤ انہوں میں عبادت بنا لیا بے دینا رب دا عشق بڑا بردہ حالانکہ بلکل قرآن تو دور کروڑی سب ایسی ہیں بات آمین پس گیا قرآن نہیں پھر حضر مانان آئے دیا آنائی آدمی قرآن شریف پوری چوہ جو آدمی انہوں بیکھے انہوں پڑھے تو اللہ رب العالمین اس موقع جیدہ ہمیں سورہ یاسین پڑھے دوسری بیکھے میری آواز براغی میری اکھان چانسو آگئے دیکھو کیمان کہ دنیا جسی رڑے میری رہ وچھے نیک خمدے وچھے بات سی امتحان دا آج سارے مذرم دنیا رہدا ہو جو نیک ایک پاس چھانٹی آگئے گرم کردے رہے تسی لگ کھڑے ہو جو تو ادھا حساب لگ گنا روز اللہ پاک لگ اللہ 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 شیطان آدم دے بیٹے شیطان دی پوچھا نہ کرے ہن نہو لک مد بہت دشمن اور نالے بھی تند سی بہت سرعت مسئل میری حباظ کرے ہو شیطان دے مگر نہ لگ اور کن دکھ نہ پر اللہ پاک نے ایران کی تا این نبی آئے کتاب اترین میرے ہندیاں شیطان بہت سارا گمرا کر گیا تو ہڈی مات کیوں ماری کیوں بے اکل ہو گیا دشمن یاری دوائی دند رہی میرے پیغمبر چیز تس بعد قتل کر دیتے بعد ساری مر بے بس کر دیتے ایک بندہ جو نن نر رہی کیوں مات ماری گی آئے ہونو اطلاع دیتی جاندی خود سے شاکشی سامنے کھڑی اپنے اس کفر دین داخل جو جو جانت تفر جو ہونے ہوتی ٹھکانو ہیں اور ہون کوئی نہیں جات نہیں کسی نے نہیں سات تو اللہ تعالی نے کہ شیطان لی عبادت نہ کر ایک موقع ایک سورہ مریم پڑھ ابراہی شیطان لی عبادت کر اتہی اللہ نے کیا شیطان لی شیطان سب گالان کر جو بدماش اور کنجر انہوں ہی گالان کر دی مگر اللہ کہیں لی شیطان لی عبادت اور ابراہیم میرے سلام اپنے وارد نوان دیکھ اببا جی شیطان لی عبادت نہ کر اس پاروں میرے دوستو دلات سمجھ آتنا شرک بخش جانا اور سب بخش جانا شرک دائرات تانگ صرف کبرا آلیا کو مگو خیاری خیار شرک گنا جن مرضی کرو اندازہ کرو اللہ اندازہ شیطان لی بات شیطان لی بات کوئی بھی نہیں کرو نہ تاریف کرده نہ سجده کرده گالان سجده کری انہوں کو اچھا کہ کوئی نہیں کر اس تو سامنے تاریف کرنی مقام بھی سامنے ہونے چاہی ببادت مفہوم اٹھاتی پوجہ زمان اگر میں اپنی مرضی کر رہا میں سب تو بلا مشرک کوئی ناکھ میں شرک نہیں کر رہا ایک گناہ نہیں شرک میں اللہ مقابل مرضی اپنا خدا بنا لیا کسے بودی کرنی انسان در خدا بیٹھا دی گر تو اپنی مرضی کرنی شراب چنگی لگ دی اس تو شرک آج خود بیدہ نے چوڑ پوجہ شرک نہیں حکم بن اگر کوئی اپنے ماں باب غلط حکم من جو اللہ رسول بے خلاف یهودی اور عیسانی نے اپنے درغیشان اپنے پیران رب بنا لیا مولوین تو حضر تیری بن حاتن مسلمان ہوئے اللہ رسول اللہ کسی انہوں خدا نہیں کسی انہوں سجدہ نہیں کسی کسی انہوں کو مدر نہیں مگی رب نے کیوں کیا کہ یهودی اور عیسانی اپنے مولوین انہوں اور اپنے پیران رب بنا لیا تو نبی علیہ السلام نے بلکہ ٹھیک گل تیری انہوں خدا نہیں سجدہ مگر گل ٹھیک ہے جنہوں حرام کر دیں تیری حرام من دیں کبھی نہیں چون لیا رب رسول بھی حرام کی تا اپنے کنی کنی دیں اور حلال کر دیں حلال من دیں پکے میٹ پچھے چل دیں تل کا عبادت یہ پیر مرشد دیں گل تحقیق نہیں کہ خدا دیں شرکیہ اس طور اللہ نے فرما میں ہدایت کسی بشیطان لی عباد منا کر سارے جان بشیطان لی عباد کوئی نہیں کر دیں نہ کوئی مزد مانگ دیں تاریخ جو برے کم دس سارے کری جانے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں میں کیا کہ شرک اس تو شرک اپنی مرضی کرے کسے ہور دے رکھے لکھے برے کم کرے سب وہ شرک جند رہو دے حتیٰ کہ رسول صلی اللہ سلام اللہ سب سو زیادہ برگزیدہ بن دے مگر صاحب سون لہ نبی لگے مقام نہیں کیا حلال اور حرام کرے توحی دینا نازک مسئلہ توڑ سرات ہے اتباری کبال رسول اللہ سر مبلغ کہ اللہ دو حکم دینا انہوں پوچھاؤں دے رب دو بذر نہیں کر ایک موقع دے آپ نے اپنی بیوی دیکھ کسان میں بوہ ہون دی شاید شاید بریج بازا کر لیا میں نہیں کھانا اس سے اللہ نے اتبار رہا یا ایو نبی مات حرم مات اللہ دی شاید اللہ نے حلام کی توحرام کرنا تیرے اس پروں لوگ حرام ہی سمجھ لیا دین بدلنا دین اسلام دے اندر کسے دا حکم من ایس تو سامنے باب رسول اللہ دے کیونکہ آپ نہیں کچھ کہ رسول اللہ رسول اللہ سلام مات سلطان قضا تانی حکم دی شریعت میری من دی حکم دی نا فرمان میرا نا فرمان اینا در جائد مگر شریعت تو ہر جد پھر تا شیطان بطر حکومت من دی رہی غیر شریف قانون چل شرک جتنا پوتوی پوتو دی اللہ نے کیا میں تو انہوں حدایت کی شیطان بطنہ کرے مگر تسی بطنہ ایسے امام دی صدق فرمان دی تو سمجھ دی گناہ گناہ شرک سال تب اللہ سال مائکون بل انسان مشرق تو راوی یعنی میں پوچھ کٹ سو کٹ کر شیطان آدمی مشرق ہو جن دا کالا فکالا من ابتدا رائن فہب لے اب غض لے کورو ایک دین مسئلہ کر دے بدت اور پھر ادھے نار دار جن ہونا پیار کرے جن نام نفرت کرے اپنی کٹی بدت پار محبت اور دشمنی کرے وہ بھی ادنا مشرق کٹ تو کر شرق ہے تو انہیں نمی گل کر لی دی نا خدا نے کہی سی نا رسول نے کہی قرآن مجید اللہ سورہ یوسف سور روزہ ماء یوم اکثر باللہ اللہ وہم مشرق زیادہ لوگ اللہ من دے مگر ناری مشرق دے شرق شرق پوجہ بطاری نہیں شرق شرق کہ شیطان مقابل چودہ حکم اللہ تو دین اسلام نے اس بارے انہی حدیعت فرمائی کہ سوائے اللہ کسے حکم نہیں چلتا تسی خدا دے بندے سورہ بنی اسرائیل ایک مقام تے کھول کی تو پڑی اللہ تعالی نے اتھے بیان شروع کی تب یا حکم جڑے تیرے رب نے دیتے ہے انہی تسی پابندی کرنی اس مقام پہ گھار کرو بج تو گھار شروع ہوں دی تو تو شروع ہوں پہلا ہم یہ کیا کسے انہوں نہیں پوچھنا اسرائیل اتھے اللہ فرمونا دوسرا رکوع جڑائے ختم ہو رہا تک تیسرا رب دینا شریک نہ کریں تیرے رب حکم میرے سوا پوچھنا کر اگے پھر چل پہ والد مین نیک شروع کر کئی اتنا جا خیس نہ ہو نہ رہنا رشتہ دارہ نو حق دے مسکین اور مسافر نو خضور خرچی نہ کر اور مسکین اگر منگے تو انو اچھے طریقے نہ جواب بے نہ بلکل کنجوس ہو جانا بلکل فضور خرچ ہو جانا اپنی اولاد غریبی بے ڈرٹوں نہیں قتل کرنی زنا آنی کرنی انسان قتل نہیں کرنے یتین بے مال دے نیڑنی جانا وعد پورے کرنے جس سیادہ علم نہیں ہو دے پچھے نہیں لگنا زمین ٹکڑ کے نہیں چلنا اتنے سارے حکم بیان کر شروع بھی ہوتا ہو جا کہ خدا دے نال شریک نہ کریں مڑ کے پھرے تے گل آگی ورہ تجل اللہ اللہ آخر عرب دے نال دوسرا بنائیں ورنہ جہنم دلیل ورسواہ ہو کسی ٹھائیں گا یعنی بلکہ نہیں سمجھے جنہیں کسی سیر دیوار بنا حکومت حاضری سارے دین دی محافظ سارے وچ لے شروع توحید کھڑی ہوگی کہ اللہ دن شرک نہ کر آخر سے بھی سارے دین اگر پناہ ملی بچے صرف اللہ دی توحید جنہوں توحید خلل پیا اسے برا گر کو جنہ ہون بھی تسی جیزہ لو جن عمل تو دور آستانی کوئی وسید آنے سدہ جا کے میں ملتا اللہ سدہ میں ملتا مگر باز نہیں آئے انہیں درمیان بندے وارت تھے وہ آپ نیک روحان کوئی نہیں آکھا بس ہی وسیلے ہیں تو واسطے تھگانے گر بنال لی اللہ نے سدہ مل سکتے ولی ملنا ولی لب مجاور شخصی دریاج اترے باز بستامی سی ناڑے کنان مرید سی باز اللہ 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 کہیں دے رہے ہیں انواقع باز دی میرا نا جب جب نے تھوڑی دیر باز انہیں باز اللہ یاد کر رہے ہیں یاد اللہ کیا دوبن لگ پہ تو آپ نے اسے ذات پڑھ باز دی کیسے افثانے کر دیواراں کھڑیاں کر دیواراں تھک بند کوئی لوگ لٹلا نہ کہنے گھلان دیس آپ بیگ ہے اسے دربان تے بیٹھ ہم کو تم یسر نے مٹی کا دیا گھر پیر کا بجلی تراغ محل محل جنہی پیر کار گھر گریب دی نظر پی جا کسے غریب بھی تین کہن آنا نہیں مگر ٹانگ بیولی یا اسی ملون تو اللہ تعالی فرمایا توحید دی فاظ کرو سارا دین بچا رہ گا اتھ شروع ہوندہ کہ اللہ کسی محبوظ نہ بنائی اتھ ہی انڈ ہوندہ سارے تد حکم پورے ہونے توحید تے توحید ہونا اللہ تعالی آپ مالک یام دین ہونا اور ایران ہونا لیمان الملک یام کی باد صحیح اسے اسے ہر ایک میں من یام اللہ تم لک نفس لے نفس شایع اللہ نے ایسا عام بیان کی کسی دوسرے درہ بھی کام نہیں اسے ہونا ملک یام اللہ باد صحیح ساری اللہ طرح اپنے ہاتھ مگر اینا اکھ اپنی اس طرح لوگ کام بھی دان گے نیک من دن گے اللہ نبی موجود ہے کوئی اٹھے رسول اللہ نے محراج جی رہا تو دوسرے اٹھے امام سینہ میں سرکٹ ہون دے رہا ساد ایک گنا چکر خیر میں رہ کوئی مرشد صاحبی کافی اللہ تعالی کی ادارت خوف انصاف دا دار دلوں نکل گیا توحید جسے دلوں نکل گئی کئی سہارے مل گئی جرم کر جلیریاں ہو گئی جنہ نبی کھڑے ہونے پر سرات حدیث صحیح مسلم رسول اللہ فرمو رب سلم رب سلم اللہ خیر نس نبی چاہ کہا برای ہو تیری مغلی اس وقت نہیں ہو اللہ رسول 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 سن لو دین سے کوئی ذرائی برابر بھی خدا دا انصاف دخل نہیں جنہ مجرم صدا پاؤنگ نیک نام پاؤنگ صرف کہ کاروائی شروع ہو جنہ کچھ دیر ہو جا کوئی جج بو نا دنیا سر رہی ہونی سور سر سر زمین اگ بنی مخلوق خدا تکے کھان دی ہونی تکے کھا کھو کہ آخر نبی سر ست جن سجد چونا تو پھر حکم ہونا سر اٹھات کیا انصاف شروع ہوگئے انصاف شروع ہوندہ ہے بخل نہیں ہونا بے لکھر عمل تو لے جانے انسان حد پھر کہوں گا لیا منقص ملا فائن لائے انترے مون سید لادنے زبان بند کر دیں انترے بولیں گے نہیں تو تو کھر لے ملائے جی تشاد ورد جلم تو ہڈے ہتھی بورنگے تو ہڈے پیر ہی دسی جانگے تو کھر کیا دیں واہ کھر ایک سبون جو تک کمی سب کچھ دسی تک خود آدھا حکم تو صرف عدالت دی کار بیئے لو چلی لکھنا جی حدیث چاہوے نا اتھے ہی چھوڑا رہنے مو مو سے مار سارے قرآن منصوب کرنا چاہو نا فریشتے لکھ دے رہے آم نام مرتب ہوئے ہاتھ پیر ہوئے نیک لوگ تو دے من کر دو زخ کیا کس نکر نکر مگر بعض رویتہ آئیسی من لئے قرآن نہیں آئے انہیں چاہے انہیں کس نا مسلمان نے یاد ہونے ساڑھے ناد بے ہونتے تھی جا کہ انہ سفارش کرنے اللہ نے آئیس چلو اینا جمعات ختم ہوگی اللہ تعالی انصاف مجد کرنا اللہ برباد کرنا چاہوں اللہ تعالی کہ کم کوئی نہیں ہونا دنیا توبا کر بعض جو جی چاہے ہو گیا انہیں چھڑ جو سنتے سنتے جاندے محفلہ مولوی رابی دل خوش کرنے سنو باب رادی یو کچھ دے جانا سنتے سنتے نغمہ محفلہ بدھات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مضا ہونے کو ایسی طبیعت خراب کی تیس مودہ زہکی بد تا قرآن نہ چنگا لگا پھر وہ کہانیاں چنگیاں لگیا فرانے پیر نے کالیاں بوریاں کرتی سنتے سنتے نغمہ محفلہ بدھات کو کان بہرے ہو گئے دل قرآن سنائیے قرآن آندا بچون انسان گوشت پس دا میں پہاڑا سے اتار دن دا اور سمجھ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے انہا سنتے بعد ان طبق پہارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہو حیف گر تاثیر اس کی تیرے دل پر کچھ نہ ہو پہارا جس کے لہن سے تورے ہدا ہونے پہاڑ ٹکڑے ہو جائے پہت اثر کوئی نہ حالانکہ اس قرآن برکت نہیں لوگ بڑے بڑے مجرم جدا سوچا بھی نہیں جا سکتا بھی توبہ کرنی قرآن یہ کیچ نہیں ہلا کے رکھ زندگی یں بدل مگر سادھا آل صرف ادھو یاد ہون چلی خیاب حرام نہ کھائیں تو حرام کھان دا رہے این قرآن پی چھوائے چل پہت ہو یہ زندگی نیڑے 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 تیری عمری لنگ یہ عشی کر دیں قرآن فیداد ہوگی جو بال بن گ بڑا ایک بلی فکرہ ایک سطح یا قرآن تیرے حق چھوائے بن جانا تینوں بخشوائے لنہیں کہ مرتے چل دا رہا اور ایک یا تیرے خلاف یہ سبوز بن جانا یہ کارچ میں ہندہ سی رزان نہ سن سن مگر انہیں نہیں مل اللہ انہوں معافی نہ دے کوئی بہانہ نہیں کوئی سبیل جنہ واقعی کان کھول کے سنے سوچ بیرکل سندگی دا ایک مقصد رائی رائی جڑی انہوں اللہ نے جہاں چلانا روز مطابق نتیجے نکلنے لوگ نے بغداد دے رستے ایک ڈاکو نے گینگ بڑھایا مسافران نے آپ پہ جا کے جگہ ٹیکس لے دینا لٹے ہو نا حصہ بنا دینا مگر ہونو حضرت مطلع رہے ایک مسافر جڑے سے بغداد جا رہے تاجر نے اپنا سامان اونٹا تے لبز حافظ قرآن نے آیا یار میں بغداد جانا میرے کو سفر کر جنی دے ہوں تو آرے جا رہے میں بٹھا لے حافظ نے قرآن شریح شروع کرتا پردہ جانتا جس سے پہ 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 سے فزہد بھی کھڑا ہو داکو بھی کھڑے اتحار سمبھا رہے اس لئے حافظ جنہ قرآن پاک دی آیا سے پہ آجے وقت نہیں آیا کہ لوگ قرآن سن کے ڈر جان تہلا دے سامنے چوکڑا عید ایمان آئی آجے وقت نہیں آیا کدوں وقت آنا جو سمجھو کہ انہیں جو قرآن سی عید پڑی چیخ ماری فزہر لے انہیں آکشہ حافظ قرآن وقت آگیا بلکل تو ٹھیک کیا قدم تس بہت آگے وقت نہیں آیا اپنے ساتھین آکشہ پہ توبہ کرنی کرو پہ جو کرنا پہ دے میری توبہ اور جا جنا جنا امیر اتنا ہی وقت گزا گیا اور قرآن روز سن دے گیا تو جمعہ پڑ دے گیا موقعی مورد پھر کی پڑو وقت ختم ہو گیا پھر کی جواب دیں گا تیری عمر دے روکھنا رہے صحابے چڑھے پھول پتر ساکھا سوگ گئیں میں اٹھا ہو تو تو جوانو بھی چند دن بعد بڑھا ہاں فوق گئیں پھولو چار ستران جہدہ بڑھا موقع وقت جاندار رہا وہ بڑھا رہے اور پھر دعائی دیں گا دنیا پھر موقع نہیں پھر ڈاکو جڑا سی کس در جنو پھون سا قرآن شریف نے کنہ بدلیا پھر وقت خلیفہ حرون شید جیدی سلطنت دی وڈی سی مسلمان راج کے دی وڈا بڑھا سی بدل ہونا حرون نے کہنا تو جیدی مرضی جا کے برس جاؤ میرا ملک ہونا یا تو منو خراج ہونا اور ثل بادشاہ میرے مطاعت چاہے انہا کافران منو ٹکس آدھا کرنا حج تے گیا اور اپنے وزیر نے ربی بڑے مسائل سنیں مگر جو چلن لگانا تے ایک ایک منو کو خدمت موقع دے کسی ایک میرے ذمہ کرد کسی کوش گل انہیں وزیر نو ایک تھیلی دے دی مگر باہر نکل ربی اے عالم نے جنہوں میں ملنا جنہوں نے نہیں علم ہے مگر میرے بیٹس کچھ ہوا گیا انہیں پھر سمجھ دیا سا کیا پھر سمجھ ایک آدم حضرت فضیل دے دی عمر ڈاکیان گزر دی مگر قرآن پاک نے کیونے بدل دیا تحجد وقت چراغ جرد دیا دروازہ بند قرآن پڑھ دی وزیر اعظم نے کھٹ کھٹ آیا را امیر المومین میرے ملاقات چوندے انہیں کھٹ مگر چراغ سے بجا جتا اے دو میں ہاتھ مار دے وزیر آدم یہ سمجھ خلیف ہاتھ پہلان انہیں کہ حضور تسی کن لوکو سی چون ٹھونڈی لے انہیں کہ حضور ہاتھ توڑے بڑے نرم آز کے پر دہ نم تبا سورت آئی کچھ اور نصیر تو ناکہ نصیر یہی ہے بجت تون بیٹھان اے تھے حضرت داؤگر سلیمان بیٹھے اللہ تعالی جی طرف سنار تاریخ لے گئے اللہ نے انہیں مدھ آکی تھی بہت اچھے لانت کھٹ گئے اے دو میں چاہز تیرے سامنے پاہ سلیمان داؤگنا جا میری پاہ فیرون رحمان اے تخت دو میں راست ناکہ تیری مردی پھر بڑا رویا آخر تی خدمت موقع خدمت موقع یہ ہے میں اپنی بہت عمر دری داکیان گزار چکا عمر بر بر بات کچھتی ہے میں تیری منت کہتا میں نہ مر کے میں ملائی بھلائی میں اپنے باقی بن اپنے رب منعون تی گزار دیں باہر نکلے اور ناکھ ابھی یہ حال میں جان باہر اس تو قرآن زندہ کے ساتھ ایک کہانی نہیں تھی نہ ایسی بیویش کوئی مددار گلان سون کر نو چلے جو انسان تبیر کرتا بہر لوگ بدل جان دیں اپنی زندگی جیدہ لیں جیدی جو کمار رہے ہیں حلال جو کر کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس تو جی خامی بیخ دیں انہوں اپنے باہر کر دیں اللہ حضور چک جان دیں اور اپنے آپ پاک صاف کر لیں دیں اور ایسے ایسے بندے رسول کریم نے چار کی دیں 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 بھار جی کو شرح کر جن کہ حضرت ماز بن جبر رضی اللہ رہے ہیں اٹھارہ سال دیں مسلمان رہے ہیں جو لوگ چھوٹی عمر جی کلمہ پر گئے ہیں اور مکہ موظمہ حضور پاک جو ملی نے جا کے ملے ایسے سفر جن آگ اٹھارہ سال ماز بن جبر اے ہو جی بچان جنا رکھ کرو بڑی چھوٹی عمر جی فوت ہوگی حضرت عمر رضی جی چاری بی نہیں ہوئی مگر عالم بہت بڑی خود اللہ رسول نے فرمایا قرآن میرے بات سکھنا چار بند کو سکھنا رسول کریم علیہ نے ایک جن فرمایا کہ حضرت ماز بن دول نیا خیال رسول میں بہت محبت رہا حضور فاغ نے فرق پڑھا اس محبت رکھنا جاؤ اپنی نماز آخر دو میں تر دو دل فرمایا یا سلام پہلا یا سلام پہل ابن تیمی رحم تعالی دوسرے شاگر نے بھی نماز کوش آخر کوئی کرنی چھڑی نماز دعا چھڑی میری محبت چھڑی نماز دعا چھڑی رب رب رسول اللہ نے دعا دعا کی دی جس چھڑی آدم بہت من چھڑی 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 چھوٹی موٹی دعا نہیں کر دا دراصل انسان عرض بدلنی چاہیے حضور نے تیرے شاک بدلنی چاہیے بجائے دولت مگر پیار رب کو منگنا رب آئین کنہ کمات میرے رب میری مد کریں پہلہ رب کیا دوسری میرے پیارے دوست بیٹھے دعا شروع قرآن پاک رب کر لی رب جال لی دعا چیز لفظ رب نو بہت یاد نیتا رب نا رب رب کی عربی زمان مطابق رب دوست ہیں رب نو سی رب نو دو ایجاد اور امداد پہلہ تیرے اینیسیسی بنے تیری میرے بنی امدی سیدھا تیرے نام و نشان ہی کوئی نش تو بنائے اور بناؤن جو بھی نیمت آئے نام باقی نہیں جلی سکتی اس تو سیدھا وجود اور بقا دو میں پیدا ہونا گی تو زندہ رہنا دو میں تیری میرے بنی رب چاگی ہے بنایا تون دگے بھی ہر شای تون دے رہا تین چھٹ کے اور کن پکار یعنی بچے ہی جلیل آگئی بھور کنوں پکار اللہ فرزن کہ تیرا زندہ رب موجود ہے رب اے میرے رب آئین میری ملک کرنا اگر اللہ تعالی مذہر نال نہ ہوئی خدا دی توفیق نہ ہوئی کہ جرہ دشمنوں نے امتحان لی پچھے لات تانا بڑا خطر نا کر اگر مفید اللہ نے آگیا میری پنا مان اور مولانا رومی رم نے بڑی پیاری انسان کی بڑے سردار میں جانتوں نے بڑا بڑا کتہ رکھ چھڑیا ہوئے کھلا ایک طریقہ ہے آپ اس کتے نہ پاڑ دو گا تو مقابلہ نہیں کر سکتے ایک چوری صاحب نواز چوری میں اونا چونہ چونہ دو گا کتے نواز دکے ہو خیر ہو جانے تو اللہ نے قوب تیرا کتہ ہے انہیں نبی والی کے ارلہ آدم علیہ السلام جنت کے ارلہ نہیں ہٹیا میری کی مجال تو تو ہی میں بچائیں اور اس تو پاک کتاب لی بی آس دب قرآن ایڈ ہزار دی کتاب ایڈ قرآن قرآن فست اللہ جب انہوں پرند اراد کریں بسم اللہ بات کہیں پہل اللہ پنا منگ لہ کہ سیطان مرد تو بتائیں نہیں پڑھ دیں کوئی ایسی انہیں گیرا دینا ہے کسی عیسائی بنا دینا کسی مردی بنا دینا ایسی غرط مان سمد دینا ذل و بی کسی رہی کنی بنا کھڑکو نے کر اس تو اللہ دی حفاظت درکار تعد فرما تُو میرا رب بنایا بھی تُو تیرے سارے میں زندہ رقائم تو ہی میری حاج پوری آئین میری مرد کریں اور سورہ فاتح جی تیسی ویخ قرآن دی جان ہے ہر رکت جری عبادت کی کر رہے تیرے 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 مزا جی تیرے تیرے نماز جاری 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 ورنہ ساری نماز گناہ بڑھ جائیں مدد کریں مدد کنہ کم ادا ذکر پیر ذکر تو غاف اللہ اکبر سار امان مومن دی جری ہتھیار اللہ دی یاد حدیث پاک جاندہ اللہ یاد رکھ 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 سار کرپٹر بے ایمان دیا غریب ہو مسکین ہو اگر اللہ یاد ہے اس بارے جی حضرت امام جعفر صادقائی فرمان حافظ صاحب اپنے دکھ رکھ بیٹھ لیٹھ ہر حال چلانے یاد رکھ مگر اگے فرمایا میرا مطلب سبحان اللہ والحمد اللہ والعیل اللہ و اللہ اکبر نہیں یہ بھی ذکر شامل ہے مگر اے جی میں کہا نا کہ ہر وقت اللہ نے سب کو بڑا او ہے ہے کہ دین کسے کم تو ڈکے تینوں موقع مر رہا ہوئے بدماشی کہ خدا دین تینوں روک اللہ یاد روک لے کہ نہیں خدا نے منع کی اور نیکی دا حکم آوے کہ تو اسے دور کے تعمیل کریں اللہ نے کیا نماز ادا کر رب دا حکم ہے اے واللہ یاد جا زبان بالکل سبان اللہ ایک منٹ میں نہ کہ مگر حلال حرام دا تابان دو اصل اللہ یاد نام خدا کا ایسے جپنا جوں چتن ناری گاگر بڑی پیاری گل کہی دنیا میں تو ایسے ہو رہا جوں مرغابی ساگر ساگر سمندر مرغابی پھرندہ درویش آن دا ہنڈی زبان دنیا جسرہ رہے مرغابی سمندر سنڈی ہنڈی ہنڈی مگر جکڑی نہیں ہنڈی چیز 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 ایسے مومن دنیا جنڈی بڑی محبت ہنڈی مگر اللہ تعالی تو غافل نہیں کر ساگی تائی پھر اللہ آگیا رشتہ دار ہنڈی ہنڈی حدیث پاک سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ سلسل محبت ہوئی نی حرامی لوگ رنگی رسول لکھ دی سورا نبی ایسا نماز جان لگ سال لگ حرامی لوگ بیوی بسال لگ تو انکی ٹیٹ پی رہے حرامی یوں زنا کر دی نبی بیوی اللہ یاد اس طرح سمائی تو دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جو مرغبی شاگر میں نام خدا کا ایسے جپنا جو چتناری گاگر عورت جسنا کرے لے دو تین کرے رکھ رہے لے پھر کے لئے لگ جسنا عورت تیان آپ اٹھکھے لیا کر دیا مگر تیان کرے چند یہ ٹوٹنا چاہے خدا نام دنیا جپنا اور سبان اللہ کہی جان کوئی بیوی نام خدا کا ایسے جپنا جیون چتناری گاگر ہر دن آئے کیتا اوہ تخت تبہ کہ خدا نے نہیں پھر کوئی شاید خدا تو نہیں ہٹا سکی اس وقت ہی انہ نے فکری کی تھی درویش کی تھی ایسے ایسے سمد و مظاہرے کی سے کہ حکمران ہو کے آدل حضرت عمر بن عبدالعزیز بچہ انہوں ایک یتین نے ملت کے نے مار دیتا کوئی تھپر سپر لوگ انہوں پھڑ لیا یتین وہ بیچارہ ماں ہو دی کھڑی کوڑ باپ ہو دا ہے حضرت عمر آئے خریفہ پوچھا کی کیا لکھا ہے بچہ دینے بچہ مار رہے تو ماں جیسے اس کو سپارش کوئی نہیں بچہ جیسے کیا آپ روپ ہیں بچہ نے کیوں پریشان میرا بچہ کو مر گیا کیوں اس بچہ نے کوئی کھڑ جو ہے اس تو اللہ دین انسان ہو ایسا بنو دا بی آسمان تے بڑھے اللہ انہوں نام خدا کا ہے سید اپنا جیسے سناری کا گر حرام کرنا آبیا گھر نین واتنی نونا اندیر دے برابر انسان لئے ہندو لئے گوہ حرام گھا سیور حرام ہے جیسے بچہ لئے جیسے جیسے باقی حرام کھانے ہو اندیر کھات رب رب نے حرام بتا کرو اور جس تو روکیا روک دو تو فرمایا پہلی گلے اللہ میری ملد کریں کہ میں ہر ہاتھ یاد کروں اور قرآن پاک نے جنہ رب نے پول جنہ مردی دگری لئے اصل چاہ اپنے آپ پول گیا انہوں یاد ہی نہیں ریا میں کیوں آیا کھ لیا کھ در جانا چیز بنا وہ دراصر اپنی کہانی پول گیا خدا کی پولنا سے انہوں اپنا شروع اور خیر ہی نہیں یاد رہی علم تی جانا مبدہ آیا کتھو جانا کتھر امار کی ہے اور اس دنیا میں کی کرنا معاشر اتینی مسئلے مبدہ معاشر اے نائے سلم نے سکھائے اس پر فرمایا اللہ یاد یہ تیری اپنی یاد ہے جب اللہ یاد لینے تو اللہ نے پیجیا امتحان لی پیجیا مرک سامنے جا پیش ہونا یہ صرف اپنی تاریخی یاد کرو اور دوسرا فرمایا شکر تیری یاد نتیجہ ہے کہ میں تیریا نیم تنزہ شکر گزار شکر کی جانور پٹھے پونے چارہ کھونے موٹا تازہ انہوں اربی زبان چارے داب بطن شکر ایسا جانور دن پٹھے جارے موٹا پاتھار ہو گیا این بھی لی چیز سکات لیا نہیں ٹھٹ گیا مم تلے پال گیا اس شکر کیا پرے پیال جی ترہ دے انسان اندر اللہ نیم تا یاد کر کہ قسم قسم خدا ایسان 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 دے لی پڑھ جائے پہ 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 اچھ دانا کین دی لوڑ شکر کر نہیں کوئی شخصہ سامنے آئی انہوں الحمدلللہ اے ہو جائے کھانے قرآن پاک جو دن انسان ایسان ایسان یہ تو کھان بین آئی دست خان تے کھان کھانے کھانے چلے آسمان دوڑا زمین نے اپنی گوچ گھوریاں ہوگائیاں سورج نے توپ دی چندر روشن ہوا چلی بادل کھانے ایسان بیان کر کہ ایسان محنت ہوئی تا تیرے تک لکمہ پہنچ مگر تون ابر باد خرشید فرق در کاران تا تا تون نان زمین اسمان دوڑ رہا تا تیرے ات لکمہ آوے تو بھی تو مزیدار بنا کے کھاوے کچھے دانے بھی پھاک نہیں تا تا سی جی سکتے مگر رضا تعالی نمد نے برداشت نہیں کی تب گلون لاما ان ترہ ترہ کھانے ہیں ان فروت نمت شمار کوئی نہیں فرمایا ہون ہونا ہے چاہی تا تو نان بکا فار یہ بگفر تناخر ان جن کھان لگے چاہنا ہو کہ نہ کھا اس خدا شکر دا شکر نمبر خدا یاد روئے ہر نعمت احساس پیدا ہوئے کوئی بہادری نہیں اللہ تعالی نے اپنی طرف سامان کی اور بڑے آن آروم ان اللہ ہر نعمت سواری جس سوار ہون لگو بسر تلیٹو سویر تنر جگو ہر موقع تلحم دل سب تعریف اللہ جز میرے چین گنت سان شکر ادا کرو اور نار شکر دا نتیجہ پھر اگے کی وہ حسن عبادت اللہ نو یاد رکھو نعمت احساس کر محبت دل پرو اچھے طریقے نو عباد شروع تھی سن چکے اللہ نے شیطان دیا کہ عباد نہ کرے حکم من دیا کہ پھر تُو عمل بالارکان دی توفیق دے پہلی گر باللسان زبان نار زکر دل نار شکر اور حتہ پیرا نار پھر حسن عباد دینی زندگی گزرے ہتھو کم رب دے دشمن دے کہتے ورد شیطان دے جسے میں سلیم تیرہم کر کہ اللہ سلیم بیٹا پسٹل اللہ کوئی دشمن آؤ تو مقابلہ کروں اے رات ہوئے میں گوڑی بار دے میرے بچے خدا دی نعمت خدا دے خلاف دی نبی دشمن کرنی شیطان خوش کرنا رب دے رب نعراض کرنا اے سو وڈا کفران نعمت شکری نہیں تد اللہ سب بخش دوں گا مجرمان حرکت مال میرا اور میری مرضی خلاف استعمال کریں تو حضرت محاذ رضی میرے رب میری مل کریں تین کم کریں تین یاد رکھیں تیرا شکر وزار رو اور تیرے حکم دی اطاعت کرنا حسن عباد جو بھی مری موٹی بڑے اچھے تنداز جو حضور نے تشریح کر کی جبری اللہ پوچھا یا رسول احسان کی قرآن بار بار اچھے انداز نا نیکی کرو تو رسول اللہ نے ورما اس طرح عباد کر جنہیں کہ خدا نو بیخ رہا کیونکہ جو کر دے کوئی جڑے سواب بیلال کی تاج نا دی بات سوداغر سوداغ باد نماز پڑھ ایک آداد لوگ دی بات جنہیں محبت پاگ کی تھی جنہ دو دخ نام ہی بنائے ہوندے نعم تر رسان نعم برا کام تھی جنہ چکران فرما احرار دی بات شریف آداد لگا اللہ توفیق دے تو حضرت محضر دے دعا لنے سر لفظان تک رکھئے اللہ میرے دنان جنہ جمع دے اللہ دی یاد بانتے رہے اور سارے آزار حد پیر حکم دی اطاعت کرنا وآخر دعوان الحمد رب العالمين وصل اللہ خیر خلق سیدنا محمد سب بسم بسم اللہ الہمد اللہ الہمد اللہ وصل اللہ باد اللہ 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 میرے میرے مضمون بارچ شاہر اکبال رمت اللہ بابند صوفی مرلہ اکبال مسلمان صوفی مرلہ قابو آیا حیات حکمت قرآن شریف تنہوں کوئی زندگی مل دی در تنہوں دا کھوئی نی دیکھ کس کانی سن دا زیاد تر کار دی نی 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 با آ ی تش جزی کار دگر نی سوائے تو تنہوں قرآن کوئی تعلق نہیں قیاد یاسین پڑھ دی جان سوکشی نکر دیا تو مرد 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 سمجھ دیا ساری عمر لنگ نی پڑھ مرد اللہ تفیق دے قرآن صحیح مان اللہ دا کلام سمجھ میرے توان گل کر روزان ایک دو ایت بشک پڑھی سمجھ سمجھ دی بشک دینے مطاب گھر اور رشا گھر جائزہ لالی بغیر شراف کام محفی منگ رب کو سونجی ماں مرد کا عفظ بچیوں کے بچیوں کے بہترین سار اپنے ساتھی مدرس چلا رہا رہا تو مدرس حواظ جو نے میرے لئے اپیر کر بہل روشن رکھے اسلام کوئی نام جیدہ جا رہی اللہ توفیق رہا رسول اللہ دین لی جیدہ بھی کوئی دارہ کام کر رہا ان دی یقین جانو کہ ہر خان کا ہر مسجد ہر مدرس جیتے نبی اسلام دین دا چرچ دین دا روشن منا رہا روشن بجن نہیں چاہی جی اور دور جیدہ کہ لوگ دین تو دور ہوئے ایسے مدارس مجھ کرنا میری تو مدارس اللہ توفیق دے عجز مجھ 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 سے دے دیو قبول فرمائے اللہ پاک اللہ صلی اللہ محمد نبی الامی وعظواج امہات المومین وزریت وآہل بیت کما صلی اللہ محمد وزریت کما بارک تعالی ابراہی مینک حمید مجید اللہ منصر لسلام والمسلمین وخضر الكفرت والمشرکین اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والانواد عباد اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والحسان ویتائد القرب وینا ان الفحشاء والمون کرے والبغی یعید اللہ کم تذکر کرو